موسیقی 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 رنے کا فیصلہ کیا بی جے پی کی ووٹ کٹنگ کرے گا دیکھیں اس پر ایک رپورٹ ہریانا میں سیاسی مہت سمر کی جھلک ابھی سے دکھنے لگ گئی ہے سووے کی سیاست میں لگ بھک سبھی راجنیتک دل سکریے ہو چکی ہیں 2019 میں ہونے والا چناف اس لحاظ سے بڑا رومانچک ثابت ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس بار مقابلے میں پردیش کے پرانے دکھنے دلوں کے علاوہ کچھ ایسے دل بھی ٹکڑ دینے اتر رہی ہیں جو یا تو پہلے کسی دل کے ساتھ پہلے گڑ بندن کر خود کو آزمات چکے ہیں یا اس بار کے چنافوں میں ہریانا کی سکریے راجنیتی میں ڈیبیو کرنے کا وچار بنا چکے ہیں لہذا ہریانا کے سیاسی میدان پر ساون گھومڑنے والا ہے یہاں کی ششک سی گھڑتی پر بادل چھانے والے ہیں نہیں نہیں جناب زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے دراصل ہریانا ویدان سبا چناف میں بیچے پی انیلو، بسفا، کانگرس، آپ کے علاوہ اب شیرومڑی اکالی دل بھی اپنا بھاگیا ازمانے کے لیے اترے گی اکالی دل کی اور سے اوبچارک چنافی شنگنات کا سمیں بھی مکرر ہو چکا ہے 19 اگس کو پیپلی میں شیرومڑی اکالی دل ایک چنافی ریلی کرنے جا رہا ہے اکالی ادھیاکش دکبیر بادل نے ہریانا سے جڑی تیاریوں کو لے کر بتایا کہ ہریانا کے سبھی زلوں میں پر وکشک تینات کیے جا رہی ہیں تاکہ ریلی کو سفل بنایا جا سکے اکالی کے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے انمان لگایا جانے لگا ہے کہ بھلے ہی راجے میں ویدان سبا کے چناف میں تھوڑا وقت ہو لیکن یہ بی جے پی کی مشن 2019 کے لیے سیاسی چھٹکا ثابت ہو سکتا ہے ہریانا میں اکالی دل کا انیلو کے ساتھ اچھا سمبند مانا جاتا رہا ہے لیکن سیاسی ضرورتوں اور حالاتیں دونوں کے راستے جدہ کر دیئے ہیں ایسی ممانہ یہ بھی جا رہا تھا کہ اکالی دل کی پراب شیطر سے فائدہ بی جے پی کو پہنچے گا لیکن اکالی دل کی پردیش میں اکیلی چلام لڑنے کے فیصلے نے بی جے پی کے کھیالوں پر پانی پھیر دیا ایسے میں سیاسی پندیت انمان لگانے لگے ہیں کس سے بی جے پی کی ووٹ کٹنگ ہو سکتی ہے ہریانا کی چنافی میدان میں اکالی دل جن ایجنڈا کے ساتھ اتر رہی ہے ان میں کسانوں کے ہتوں سے جڑے مسئلے بہت اہم مانے جا رہی ہیں ایسے میں سمبھاونا جتائی جا رہی ہے یہ 19 اگت کو ہونے والی ریلی کے ذریعے اکالی نیتا ہریانا کے گرامین آنچل میں اپنے پیٹ مضبوط کرنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں اکالی دل پنجاب کی ترج پر ہریانا کے کسانوں کے لیے بہتر سہولیت کا شگوپا اچھا سکتی ہے کرشی پردان اس صوبے میں اکالی کے سب پیترے نے دوسرے تمام دلوں کے بھی کان کھڑے کر دیئے ہیں صوبے کے پنجابی بیلٹ پر اکالی دل کا خاص فوکس ہو سکتا ہے ایسے میں ویرودی دلوں کو ایک نئے سیرے سے اپنے رن نیتی کو گاٹنے کی ضرورت پڑے گی راتنیت 10 جنکہ ٹی این آرسی کے جس بھاور کو بیجیپی نے اپنے چپو سے ہلا ہلا کر تیز کر دیا ہے اس بھاور میں اب ترنمول کانگریس پھستی ہوئی نظر آ رہی ہے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اصم میں ٹی ایم سی اچانا خاشیے پڑا گئی بانگلہ بھاشیوں سے ممتہ کا پریم ان کے لیے دن با دن بڑے ہی سنکٹ پیدا کر رہا ہے اور ایک اور جہاں ان کی اپنی اصم اکائی کے پددکاری باغی انداز دکھا رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف اس کی لپٹے بنگال کی سرحدوں تک بھی جا پہنچی ہیں اسے بیجیپی آنے والے چنا میں اپنے ہی ڈھنگ سے بھنانے کی تیاری میں جوٹ چکی ہے پورپ میں بیجیپی نے جس مدی کو گرمائیا اس کا اب زوردار اصار پوتا دکھائی دی رہا ہے این آرسی کے مدی نیا اصم میں آگ میں کھی کا کام کیا ہے حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ چناووں سے ٹھیک پہلے اس سنچیزہ وقت میں اصم ترنمول میں فوٹ پڑنے لگ گئی ہے جسے اگر جلدی شاند نہ کیا گیا تو وہے ترنمول کانگرس کو آنے والے چناووں میں چاروں کھانے چھت کر سکتی ہے اصم کی ترنمول اکائی سے تین نیتہ پہلے ہی اپنا اسطیفہ سونک چکے ہیں ایسے میں سمبھاونا یہ جتائی جانے لگی ہے کہ جلدی پارٹے کے دوسرے پد ادکاری بھی اپنا پد دیاغ سکتے ہیں ترنمول سے اسطیفہ دینے والے پورویدھائک اور اصم ترنمول کے سینئر لیڈر دوپین پاٹھک نے کہا کہ پارٹے نے میرے سجاو پر دھیان نہیں دیا اور اصم کی زمین اسطیفہ سمجھنے سے انکار کر دیا اس پرشت بھومی میں میرے لیے اس پارٹے میں بنے رہنا سمبھاو نہیں ہے جو اصمی بھاونا کو مہتو نہیں دیتا اصم میں ترنمول کا کوئی استطفہ نہیں ہے نرسی کے انتیم مساودے کو لے کر ترنمول ادیعکش ممتہ بینرڈجوی کے رکھ کو دیکھتے ہوئے نہ صرف پارٹے کے بھیتر باگی سور بجھ اٹھے ہیں ولکہ اس نے اچانک اصم اور بنگال کی سیاست کو ہی سلگا دیا ہے دراصل اصم میں 30 جولائی کو جاری کیے گئے نرسی کے مطابق 40 لاکھ لوگوں کو عوید ناغرک مانا گیا ہے حالکہ کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بھارتیہ ناغرک ہونے کے باوجود ان کا نام سوچی میں نہیں ہے پشنبنگال کی مکہ منتری ممتہ وینرڈجی نے نرسی کے جاری ہونے کے بعد اس پر کڑی آپتی جتائی تھی انہوں نے چیز تابنی دی تھی کہ اگر بی جے پی نے اس سے پشنبنگال میں لاغو کرنے کی کوشش کی تو بھاری خون خرابہ ہوگا اور گری یوں دچھڑ سکتا ہے اس کے بعد ممتہ نے دلی آ کر کئی نیتاؤں سملاخات بھی کی تھی یہاں یہ سمجھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ چناؤں سے این پہلے نرسی کے جس مددے نے طول پکڑا ہے اس سے اچانک اصم میں ترنمول کانگرس بھارشیے پر آگئی ہے جن 40 لاکھ لوگوں کو نرسی میں جگہ نہیں ملی ہے وہ مول روپ سے بانگلہ بھارشی اور مسلم ہے جن کا تعلق مول روپ سے بانگلہ دیش سے ہے ایسے میں ممتہ کی دل میں ایسے بانگلہ بھارشیوں کے لیے سوفٹ کارنر اصم میں چناؤں سے پہلے ترنمول کے تابوت کی کیل ثابت ہو سکتی ہے جس کا سیدھا سیدھا فائدہ نشت طور سے بیچے پی کو ہو سکتا ہے راجنیت ڈیت 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 OBC ورک کو بھی خوش کرنے کی چناؤتی سامنے جسے پار کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ لگاتار کی جا رہی ہیں اور بی جے پی ان دلوں کے پارمپرک ووٹ بینگ کو بھنگ کرنے میں سفل ہوگی یا نہیں جن مدنوں کو لے کر آرکشن کی روٹیاں سیکھتی رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن بی جے پی ایسا کرے گی کیسے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا سوال ہے آپ اسی کے پیچھے کی پوری انسائیڈ سٹوری دیکھئے جنابوں کی نزدیکی میں مدنوں کے پتینوں کو کچھ الگ انداز میں غرم کیا جا رہا ہے اس میں جیت کا سیاسی فارمولا پکانے کے لیے الگ الگ ورگوں اور جاتیوں کے حتوں سے تڑکا بھی لگایا جا رہا ہے موقع کی نزاکت بھی اسی بات پر زور دے رہی ہے کہ اب ان ورگوں کو رجھایا جائے جو کسی اور کا ووٹ بینک سابط ہو سکتے ہیں لہٰذا ستہ روڈ دل پی جے پی کا مجاز ان دنوں پچھڑوں اور دلیتوں کے لیے پگھلا سا لگتا ہے مودی سرکار OBC کمیشن کو سمویدھانک درزہ دینے اور ہمیں سوچت جنجاتے اتویڑن نیرودھک کانون سنشودھن بل لوگ سبھا میں پیش کرنے والی ہیں یہ دونوں بل پچھڑے اور دلیت اس سماج کو ادھکار سمپن کرنے کے لیے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سرکار OBC اور دلیتوں کو لے کر اچانک اتنی سنشودھا کیسے ہو گئی کیا سرکار پچھڑوں دلیتوں کے ہی سہارے 2019 میں مہاگٹ وندن کو مات بے گی دراصل راجنیت میں سنکھیا بل سب سے اہم ہے اور چناؤ سر پر ہیں سرکاری آنکڑے بتاتے ہیں کہ OBC اور دلیت سماج کل جنسنکھیا کا لگ بھگ 70% ہیں اس لہاج سے کسی بھی راشتریے یا کشیتریے دل کے لیے ان کی اندیکھی چناؤں میں بھاری پڑ سکتی ہے SCST ایکٹ میں 20 مارچ کو آئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دلیت راجنیت میں اوبال ہے اس ایکٹ کو اس کے پرانے سوروہ میں لانے کی مانگ کو لے کر 9 اگست کو دوسری بار دیش بیعپی دلیت آندولن ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے 2 اپریل کو ہوا تھا ادھر نوکریوں میں آرکشن کو لے کر OBC سماج میں بھی ناراضگی ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ سرکار ان کی ناراضگی مول لے کر 2019 میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی سنسد میں جو OBC بل اور سمویدھان سنشودھن بل پیش کیے جانے والے ہیں اس سے BJP چناؤں میں پچھلے ورگ کو لگھانے کے لیے ایک بڑی اپلپدھی کے طور پر پیش کر سکتی ہے اگر وہ اپنی منشاہ میں کامیاب ہوئی تو OBC کی پانچ ہزار سے زیادہ جاتیوں کا لاب اسے مل سکتا ہے OBC میں شامل جاتیوں کو لگھانے کے لیے موڈی سرکار دو داؤں کھلتی ٹک رہی ہے اس میں پہلا ہے OBC کمیشن کو سمویدھانک درجہ دینا اور دوسرا 27 پیشتی OBC ریجرویشن کے اندر کوٹا دینا کہ کافی سمویدنشیل مانا جا رہا ہے حالانکہ یہ بات آیوگ تیک کرے گا کہ OBC میں شامل ایسی کون سی جاتیاں ہیں دنہیں آرکشن کا پورا لاب نہیں ملا اور ایسی کون سی جاتیاں ہیں جو آرکشن کی ملائی کھا رہی ہیں یہاں غور کرنے لائک بات یہ ہے کہ چناؤں سے این پہلے آجمائے جا رہے SCST اور OBC کارڈ کے پیچھے BJP کی منشاہ کچھ ہٹ کر ہے اسے لے کر سیاسی پنڈت بتاتے ہیں کہ BJP کا ٹارگیٹ OBC کے اپر سیکشن سے ہٹ کر OBC کی ان جاتیوں پر ہے جنہیں سب کٹیگرائیزیشن کے جریے لبھا کر انہیں توڑا اور BJP کے فیور میں کیا جا سکے حالانکہ BJP ایسے ایکسپیرمنٹ یا اس منشاہ میں کتنی سفل رہ پاتی ہے اس کی سٹیک روپ سے تصدیق آنے والے چناؤی نتیزیں کریں گے اس سے پہلے ساری باتیں انمان اور سمبھاوناوں کے دائرے تک ہی سیمت ہیں دیکھیں جات پاک کے نام پر راجنیتی اسے پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور وہی راجنیتی اب بھی برکرار ہے لیکن ہاں ہر کوئی چولا دامن بس الگ الگ دھارن کیے ہوئے ہے یہ ایک ریپورٹ ہوئی لیکن دوسری طرف جیسا ہم نے ذکر کیا تھا آپ کو شروعات نے کہ ایک ایسا شخص جو فلمی جگت سے لے کر راجنیتیوں کے بیچ میں ہمیشہ سے ہی خوب سرکھیاں بٹوڑتا رہا ایک وہی شخص جس کا نام ہے عمر سنگھ وہ اب گیروہ واسدھاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے آخر اپنے نئے پوشاکی رنگ کا بھید اب انہوں نے کھول بھی دیا ہے دل میں دبی منشا کو ظاہر کر ہی دیا ہے وہ موڈی اور یوپی میں یوگی کے لیے چناوی کیمپیننگ کرنے کے تیاریاں کر رہے ہیں اسی سیٹو والے یوپی میں بیجے پی عمر کے سیاسی کردار کو اپنے ہی انداز میں بھونا سکتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ آخر کار عمر سنگھ کا استعمال ہوگا کیسے کس طریقے سے بیجے پی عمر سنگھ کو بھونانے کی کوشش کرے گی آپ بھی جانا چاہتے ہیں دیکھیں اس رپورٹ میں کیسے سپا کے پرانے سپاہی رہ چکے عمر سنگھ کو بیجے پی کو تہے دل بھا گئی ہے اور جیسا کی انمان تھا انہوں نے سسپن سے پردہ اٹھا دیا ہے اور چارک طور سے اعلان کر دیا ہے کہ ان کی نشتہ اب بیجے پی کے لیے جگ اٹھی ہے اب یہ نشتہ ضرورت ہے کس کی اس پر ابھی بھی پردہ پڑا ہوا ہے اس کے پیچھے کارن بھی ہے کیونکہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر سنگھ تو 2019 کے سیاسی سمر سے پہلے اور سپا سے بیدکلی کے بعد شدت سے سیاسی زمین کی تلاش تھی جبکہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود بیجے پی عمر سنگھ جیسے سیاسی کردار کو لوگ سبا چناو میں بھونانے کی فیراک میں ہے اس کے پیچھے ایک بڑا کارن بھی ہے کیونکہ سیاسی گلیاروں میں یہ چرچائیں بڑی مشہور رہی ہیں کہ عمر سنگھ کی دوستی اور دشمنی دونوں ہی غاتک ہے مانا تو یہ بھی جاتا ہے کہ وہ کچھ ایسے رازوں کے پردیدار ہیں جسے ہٹا دیا تو کئی سیاسی کرداروں کی دھجیاں اُڑ سکتی ہیں لہذا سیاسی پنڈیتوں کا نمان یہ ہے کہ ہو نہ ہو بیجے پی لوگ سبا سیٹوں کے لحاظ سے 80 سیٹوں والے سب سے بڑے پردیش کا قیلہ پھر سے پتہ کرنے کے لیے ویروڈیوں کے سہانو بھوتی والے ووٹ بینک کو پھوڑنا چاہے گی ایک پولٹیکل فینٹیسی یہ بھی ان دنوں خوف چرچاؤں میں ہے کہ یو پی میں سپا بسپا کانگریس کے بیچ کم ہوتی دوریا اور اس لحاظ سے سنگٹت ہوتے ووٹ بینک کو چکنا چور کرنے میں امر سنگھ ایک ٹرمپ کارٹ کی طرح ازمائی جا سکتے ہیں حالکہ یہ سارے انمان فلحال قیاسوں اور چرچاؤں کے دارے میں سمٹے ہوئے ہیں بیرحال امر سنگھ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ آگامی لوگ سبا چناو میں پردان منتری نریندر موڈی کے پکش میں چناو پرچار کریں گے اترپردیش میں اس سپا بسپا کے سمبھاوت کا جوڑ سے اسیہمتی جھتاتے ہوئے امر سنگھ نے موڈی اور اترپردیش کے مکہ منتری یوگی دیتنات کے فیور میں پرچار کرنے کے منشاہ ظاہر کی ہے غورت لب ہے کہ حال ہی میں پردان منتری نریندر موڈی نے لکناؤں میں کارکرم کے دوران امر سنگھ کی موجودکی میں ان کا ذکر کیا تھا جس کے بعد سے ہی اترپردیش کے آزمکر سنسدی شیطر سے بھاجپنگ میدوار کے طور پر امر سنگھ کے چناؤں لڑنے کی اٹکلیں تیز ہو گئیں گی حالہ کہ امر سنگھ نے خود اگلہ لوگ سبا چناؤں لڑنے کی اٹکلوں کو خارج کر دیا تھا انہوں نے ٹویٹ کر کہا تھا کہ آزمگر سے میرے چناؤں لڑنے کی اٹکلوں کا دور جاری ہے میں فیلحال نردلی سانسد ہوں اور ابھی میرا چار سال کا کارکال باقی ہے میں موڈی سرکار و یوگی آدیتینات کے پخش میں سگھن پرچار کرنے کو پراتھ پکتا دوں گا کیونکہ میں سپا پرموخ اکھلیش اور بسفا سپریمو میاووطی کے گھٹیوڑ کو صحیح نہیں مانتا یہ تو تھی امر کی وہ باق جو بڑی صلاحیت کے ساتھ انہوں نے ستاجنک طور سے رکھی ضرور کن یہ بھی کسی بے جان سے ایکسکیوز جیسی ہی لگتی ہے کیونکہ سپا بسپا میل نہ ہوتا سپا کا فریم شاید ہی زندہ ہوتا وہ جس انداز میں وہ سماجواری پارٹی سے رکھ ست کیے گئے تھے اس کی تیس ان کے من میں آج بھی کسی نہ کسی کونی میں ضرور دفن ہوگی تو شاید بی جے بی کی سہنو بھوتی پانے کے بعد ایک نہ ایک دن فریدی ضرور جائے گی راجلیتی ڈیس کے لیے رام وشو قرما کی ریپورٹ دیکھیں بلکل اگر آمر سنگھ کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹیس ان کے دل میں آج بھی دبی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ سمجھ لیچے کی اب شاید وہ بدلہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر ان کا پیار کہیں نہ کہیں ابھی بھی برقرار ہے اور جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ سفا بس سفا کا جوڑ ان کو سمجھ میں نہیں آتا اور یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ شاید کچھ چیزیں درست کرنا چاہتے ہیں کچھ میسیج کرنے کرنا چاہتے ہیں لیکن فلال اصلیت یہی ہے کہ بی جے پی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے آمر سنگا پک چھوڑے سے بریکہ لیکن بریکہ اس پار بھی آپ کہیں نہ جائے گا کیونکہ آگے ہمارے ساتھ میں ہوں گے بی جے پی کے ودھائک عسیم گویل اور ان سے کریں گے ہم خاص ملاقات موسیقی